اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہیں آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 134 تک انیس آیتیں ہیں الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك بھی ویغفر ما دون ذالک لمن يشا ومن يشرك باللہ فقد ظل ظلال بعیدہ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيطَانًا مَرِيدًا وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں اللہ نے اس پر لانت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا وَلَعُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کی سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو صرف حق پرست تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھرے ہوئے ہے وَيَسْطَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَلِلَّهُ يُفْتِيكُنْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّا تِلَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُهُنَّ وَالْمُصْتَضَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں اور صلح ہی اچھی ہے اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے اور اگر تم احسان کرو اور پرہزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ دونوں میابیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا خوب حکمت والا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے اِن اشَا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَ النَّاسِ وَيَعْتِ بِآخَرِينِ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں انیس آیتیں سنی آیت نمبر اکسو سولہ سے آیت نمبر اکسو چونتیس تک اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا نیک مومنوں کا بدلہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کسی کے بدلے میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی سے عارضو کرتا ہے تمنا کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان ہے پھر اسی طرح یہ بتایا گیا کہ عمل کب قبول ہوگا اللہ کے لئے خاص ہو عمل کب ہوگا قبول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا اس کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں یعنی اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی رکھی تو وہ خلیل بن گئے اور اپنے دل میں جگہ صرف اللہ تعالیٰ کو دی اس لئے خلیل کہا گیا پھر اس کے بعد یتیم لڑکی کے بارے میں حکم ہے کہ لوگ وارث ہوا کرتے تھے اور شادی کرنا بھی چاہتے تو نہیں کرتے اور دوسرے سے کرنے بھی نہیں دیتے کیونکہ اگر شادی کرنے دیں گے تو پھر ان کے مال کے دوسرے لگ وارث ہو جائیں گے تو منع کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جی ایسا مت کرو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو مہر دو بغیر مہر کے نکاح مت کرو پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کی صورت زیادہ بہتر ہے اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ نے یہ لکھا ہے تو ہر ایک کو اللہ بینیاز کر دے گا پھر ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے یعنی چار بیویاں وہ رکھ سکتا ہے تو اس کے درمیان آدمی لاکھ کوشش کر لے کہ انصاف سے کام لے عدل و انصاف کرے نہیں کر سکتا لیکن ظاہری باری میں تو اسے انصاف کرنا ہی ہوگا ظاہری طور پر ہر چیز میں اس کو انصاف کرنا پڑے گا دل کا مالک اللہ ہے تو اس میں یہ تذکرہ ہوا یہ دلوں کو اُلٹنے والا پھیرنے والا اللہ تعالی ہے لیکن ظاہری طور پر اس آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی سے ڈڑتے رہنا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے یہ وسیعت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اب آئیے ذرا سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 122 کے درمیان ہے اللہ تعالی شرک کو کبھی ماف نہیں کرے گا کسی آدمی کا خاتمہ ہو گیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانا وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کو ماف نہیں کرے گا لیکن دنیا سے لوگ گئے توحید والے تھے توحید پر اس کا خاتمہ ہوا لیکن گناہ بہت زیادہ لے کر آئے تو اللہ تعالی ان گناہوں کو اپنی رحمت سے ماف کر سکتا ہے اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے شرک سے بچنے کے لئے کئی جگہ پہ منع کیا گیا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر آٹھالیس میں بھی ہے ان اللہ اللہ یغفر این شرک بھی کہ اللہ تعالی شرک کو ماف نہیں کرتا وَيَغْفُرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ الْمَنِيَّ شَاء اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ چاہے تو ماف کر دے اللہ چاہے تو ماف کرے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم زمین بھر کے آسمان بھر کے گناہ لیاو لیکن توحید پر ہو تو میں تم سب کو ماف کر دوں گا میں تم لوگوں کو بخش دوں گا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نبی 3540 صحیح روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا لما کان فیکا ولا ابالی یابن آدم لو بلغت ذنوبکا انان السما سم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی یابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا سم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لا اتیتوکا بقرابیہ مغفرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد جب تک تو مجھ سے دعائے کرتا رہے اور مجھ سے اپنی امید لگا کر کے رکھے گا تو میں بخشتا رہوں گا چاہے گناہ جس درجے پر پہنچ جائیں مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے بخشت طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اے آدم کی اولاد اگر تو زمین برابر بھی گوھر کر لے پوری زمین زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے ملے بخشت طلب کرے لیکن شرط ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا تو میں تیرے پاس مغفرت لے کر آوں گا اور تجھے بخش دوں گا تو ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے توہید پر خاتمہ ہونا ضروری ہے تب ہی فائدہ ہے ورنہ نقصان ہی نقصان ہے مشرقین مکہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ کس کو پوچھتے ہیں کس کو مان رہے ہیں وہ لوگ فرشتوں کو پوچھتے ہیں اور بھی چیزوں کو پوچھتے ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں فرشتوں کو پوچھتے ہیں فرشتوں کو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وہ لوگ پکارتے ہیں مؤنس کو فیمیل کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اس لئے وہ لوگ لڑکیوں کے شکل بنا دیتے تھے اور پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ معبود ہے ہم ان کو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب یہ لوگ کر دیں گے یہ سب کام پر کون اُبھار رہا ہے کس نے بتایا یہ کام کرنے کو شیطان اُبھار رہا ہے شیطان ان لوگوں کو بتلا رہا ہے شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دے آخر تذکرہ ہو رہا ہے کہ شیطان مختلف طریقے سے لوگوں کے پاس آتا ہے تمناہیں لے کر آتا ہے آرزویں لے کر آتا ہے اور لوگوں کو بھٹکاتا رہتا ہے اللہ نے کہا سورہ نجم سورہ نمبر تیر پن آیت نمبر انیس بھلا تم لوگوں نے لات اور اززا کو دیکھا یہ تو پوجھ رہے یہ نیک لوگ تھے لوگوں نے اس کو پوجھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا مجھے پوجھنا لیکن لوگ پوچھتے رہے ان سے مانگتے رہے پھر اسی طرح ہے سورہ نمبر تیلیس آیت نمبر انیس اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں معنص قرار دے دیا فیمیل بنا دیا سورہ سافہ سورہ نمبر سینتیس آیت نمبر ایک سو اٹھاون اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان پروت تھارا دی یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا نعوذ باللہ تو یہ شیطان ان لوگوں کو بھاکا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کئی جگہ پہ کہا شیطان کی بات نہ ماننا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ساٹھ علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدو الشیطان کیا میں تم لوگوں سے عدو پیمان نہیں لیا تھا اے آدم کے اولاد شیطان کی بات نہ ماننا کل قیامت کا دن ہوگا فرشتے سے جب پوچھا جائے گا یہ کس کی عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ کہیں گے بلکان یعبدون الجن اکثر ہم بہم مؤمنون سورہ سبا سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اکتالیس ان میں سے اکثر لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کو ہی پوچھتے تھے ان کو ہی مانتے تھے تو شیطان مختلف طریقے سے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے شیطان ہی نے کہا ہے کہ کان کاٹو کان کاٹو کا مطلب کیا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ شیطان ان لوگوں کو حکم دے رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل ڈالے پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر جانور ہے آپ جانور کے کان کو کیوں کاٹ رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں منع کیا جارہاں تو گوی آکے اللہ کے پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ نہیں ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے سورج اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہے یہ سب اللہ نہیں ہیں بدل دیتے ہیں کیسے بدل دینا ہوا سورج چاند یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کیلئے بنایا فائدے کیلئے بنایا لیکن بدل دیا یعنی اس کو معبود بنا لیا تو یہ غلط چیزیں بدلنا ہو گیا فطرت کو بدلنا اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اب اس کو حرام کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا وہ چیز کر رہے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ چیز کر رہے ہیں لوگ جیسے گودنے گودنا لوگ اپنا ناموں لکھ لیتے ہیں نا وہ گدوانا پھر اسی طریقے سے بھاؤں کو کٹ لینا پھر اسی طریقے سے ہوتے بال لگانا وغیرہ یعنی فطرت کو بدلنا تو یہ تمام چیز اس آیت میں داخل ہے اس لئے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا آیت نمبر ایک سو تئیس کے اندر لئیسا بی امانی اکم ولا امانی اہل کتاب کہ صرف خواہشات پر جیتے رہو کامیاب ہو جاؤ گا ایسا نہیں ہوتا نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوستوں دعاوں سے جنتیں نہیں ملتی صرف دعا کرتے رہی عمل ہی نہیں کریں تو نقصانیں اور خواہش آرزو تمنایں بہت زیادہ رکھیں کہ ہمارا سب کچھ صحیح ہے ہم تو کامیاب ہو جائیں گے ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے تو آرزو میں سے کام نہیں چلتا عمل سے کام ہوگا نیک عمل ہونا چاہیے توہید ہونی چاہیے اس لئے آگے آیا عمل کب قبول ہوگا اس کا دین اچھا ہے جس نے آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ محسن دوسری شرط وہ نیکو کار بھی ہے نیک عمل کر رہا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا آیت نمبر اکسو پچیس میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل دوست منایا اور خلیل کے بارے میں جانتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ ہو گئی بیٹھ گئی اور اس دل میں کسی اور کے لئے کوئی جگہ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو وہ جہنم میں چلے گئے آج لوگوں کہیے ایک اللہ کو مانیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانی رکھیا تو وہ لوگ کہتے ہیں باپ دادا غلط ہیں کیا ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں ہماری امی غلط کر رہی ہے اتنے لوگ غلط کر رہے ہیں کل قیامت کے دن لوگ کام نہیں آئیں گے ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے اس وقت پوری دنیا میں توہید والے وہ اکیلے تھے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 120 پڑھئے اس کے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے تو توہید پر ہونا ایک اللہ کو ماننے والا ہونا یہ زیادہ ضروری ہے پوری دنیا میں اگر آپ اکیلے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے ایک آدمی بھی اگر توہید والا ہے تو اللہ کو محبوب ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن توہید والے نہیں ہیں تو اللہ ان کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے تاکہ وہ لوگ توہید والے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا اکثر مقصد یہی رہا ہے کفار مکہ سے کہا جاتا ہے توہید والے ہو جاؤ تم تو کہتے ہو ہمارے باپ دادا تو باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہے لیکن توہید والے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے تم تو تین سو ساٹھ بتوں کے پوجاری ہو پھر کیسے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کو پوجا نہیں ابراہیم علیہ السلام مہنت بن سکتے تھے ان کے ابباب مہنت تھے بت بناتے تھے بت پوستے تھے بت بیستے تھے لیکن انہوں نے گدی کو چھوڑ دیا اور توہید والوں کے امام من گئے اللہ تعالیٰ کو دھوڑا اس لئے وہ خلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا ہے اب آگے دو تین شکلیں بنتی ہیں جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہو آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 130 تک پہلی حالت جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی یہ دو ہے تین ہے چار ہے یہ بھی اجازت ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس چار ہو ہر آدمی کے پاس دو ہو ہر آدمی کے پاس تین ہو انصاف نہیں کر سکتے تو بھئی ایک رکھنا ہے انصاف ہے تو ایک سے زیادہ چار تک رکھ سکتے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ کوئی دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ نہیں جم رہا ہے نہیں جم رہا ہے تو صلح کی صورت نکالے آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں یہ ٹھیک ہے کچھ مسئلے میں وہ عورت پیچھے ہڑ جائے چلیے میری باری ایک دن کی آپ پہلی والی یا دوسری والی بیوی کو دے دیجئے جس بیوی سے مسئلہ ہے وہ یہ کہے کہ آپ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو دے دیں تو یہ صلح کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے یہ پہلی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو دن جاتے ایک ان کی باری کے دن اور ایک سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کے دن جاتے تھے سعی بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سر سر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بارہ دوسری صورت یہ بنتی ہے وَلَن تَسْتَتِوَ انْتَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَابُ وَلَوْ حَرَسْتُ فَلَا تَمِيلُكُلَّ الْمَئِلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ کہ تم انصاف کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں بچاری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو ان کے لئے کوئی راستہ نکالو انصاف کرو ان کے ساتھ ٹھیک ہے دلی میلان تمہارا کہیں اور ہے لیکن ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے باری متعین ہے تو ان کے پاس جانا ہے جیسا کپڑا ان کے لئے لائے ویسا کپڑا دوسری کے لئے لاؤ انگوٹھی جیسا ایک بیوی کے لئے لائے دوسری بیوی کے لئے بھی لاؤ تو ظاہری طور پر جو بھی صورت بنتی ہے تمام صورتوں میں انصاف سے کام لینا ہے یہی سب سے اہم چیز ہے اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا آپ دیکھیں رہے ہیں اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے جو چہیتی ہوگی اسی کے طرف دل لٹکا دیے اور دوسری بیچاری کو چھوڑ دیے جو چہیتی ہے اسی کے پیشے پڑے ہوئے دوسری کو چھوڑے ہوئے کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہونے والا ہے سرانہ ترمزی کتاب الرضا جس آدمی کے پاس دو بیوی ہے اور دونوں کے درمیان وہ انصاف نہیں کرتا کل قیامت کے دن ایسا وہ آئے گا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اس کے اندر تیسری صورت یہ نکلتی ہے کہ جی دونوں کو اب جدا ہو جانا یہی بہتر ہے آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 134 تک وسیعت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور وسیعت سب سے اہم چیز ہے اور اگر ہم نہیں ڈریں گے تو نقصان کتنا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب السلام پر چلنے کی توفیق دلہ بیداد و خرافات سے دورکی آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ